اگر میاں بی بی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہے عدالت کہہ رہی ہے نیجی فروجلنٹ نکاح ہے عدالت ختم کر سکتی ہے کسی کا نکاح اسلامی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو انہوں نے کیا ہے بلکل غلط فیصلہ کیا ہے اس نے ان کو حق ہی نہیں تھا اور انہوں نے ایک قسم کی خود بدت کی بنیاد رکھی ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میاں بی بی کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں بی بی کہہ رہی ہے کہ میں نے ادعہ گزارا ہے یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے کہ نہیں تم جھوٹ بور رہی ہو تم غلط کہہ رہی ہو اور تمہارے نکاح غم تنفیق کرتے ہیں نہ قرآن نے اجازت دی ہے نہ سنت نے خدا نے نہ رسول نہ کسی فقیر نے اجازت دی ہے میرے خیال میں یہ پاکستان اسلامی جمریہ پاکستان ہے اس میں قادم ہے قرآن و سنت سپریمت یہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں قادم فیملی کورٹ پر جانا چاہتا تھا پاکستان کی قواہی اپنے حق میں جب وہ کہہ رہی ہے میں عددہ میں عددہ گزارنے کے بعد میں نے نکاح کیا قابل قبول ہے ان کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا عددہ نہیں گزارا ہے انہوں نے اچھا یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ یہ جو خاور مانکہ صاحب ہیں ان کے جو سابق شوہر ہیں وہ ایک دور میں قسمیں کھا کے حلف لے کے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دیتا ہوں کہ جناب یہ بالکل شادی عددت کے بعد ہوئی مدت اس کی پوری کی گئی میری بی بی ایک پاک باز خاتون ہے اور انہی شخص نے چھے سال کے بعد ایسے قبی الزامات اپنے بچوں کی ماں پر لگا دیے یہاں پر دیکھئے کہ شادت میں جو شاہد گواہ ہوتا ہے گواہ کے کوئی شرائط درمی سے ایک ہوتا ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے تاج بولنے والا انہوں نے چاہیے فاسق اور فاجر نہیں انہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں دونوں صورتوں میں ان کو آگر یہ گواہ ہی دیں یہ ویسے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے جہاں پر آئین و قانون کا بول بالا ہوتا شریعت کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہوتا تو خواہ برمانکہ جیسے شخص کے لیے سزا کیا تجریز کرتا ہے اسلام دیکھیں اس کو تو حق ہی نہیں جب خاتون کر رہی ہے میں نے کیا اسے کہتے کہ عدد گزار لی ہے یہاں صرف خاتون کی گواہی قبول ہوتی ہے اس کو تو حق ہی نہیں ہے گواہی دینے گا اور بولنے کر بات کرنے گا یہاں پر اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ایک لاہور آئی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ آئی جسٹس علی زیاب آجبا کی تھی دوزار اکیس میں آئی تھی وہ کیس تھا اس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر عدد پوری ہونے سے پہلے شادی کر لی جائے تو یہ ایک فاسد شادی قرار دی جائے گی غیر قانونی یا باطل نہیں ہوگی یہ ذرا differentiate اس میں کر دی جگہ یہ تو عدالت نے کہا فاسد سے کیا مراد ہے عدد کے دوران بھی شادی کی جا سکتی ہے اور وہ فاسد ہوگی یہ کچھ نکتہ کیا ہے یہ کہ عدد کے دوران تو آپ کو پتا ہے کہ اگر فاسد کرتے ہیں کچھ لوگ عدد کے دوران ایک شہریح مثلا نکاح کر لیتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ نکاح صحیح نہیں ہے لیکن اس کی کوئی ازدہ سزا ہے نہ کچھ ہے ایسا چیزیں نہیں ہیں یہ آئے جناب اللہ تو سات سال سزا دے یہ کرے وہ کرے بھئی عمران خان صاحب کے مسئلے میں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سیاست ہوئی ہے یہ قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا ہے یہ پاکستان کے عوام کو جاننا چاہیے کہ ہم اتنے گر چکے ہوئے ہیں اخلاقی طور کی اوپر اس حد تک گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم تجسس کرتے ہیں لوگوں گھروں میں گھستے ہیں ان کی ویڈیو بناتے ہیں جو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے جس پر خالے کے قائدات قرآن میں حرام قرار دیا ہے اور اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے یہ بھی ہیں یہ کہاں کا پاکستان ہے یہ کہاں کی اسلامی جمعریہ پاکستان رہا ہے اچھا وہ امید تو کافی ہے کہ یہ آگے ہائر کورٹ سے یہ فیصلہ اڑ جائے گا نہیں بھئی یہ ہائی کورٹ سے کہیے یہ فیصلہ ہی غلط بات ہے علامہ صاحب علامہ صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی اچھا گزارش ہے ایک شخص جس کی اپنی بیوی سے یقیناً مراسم نہ ٹھیک تھے کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تو فرماتے ہیں کہ ایک واحد لفظہ حلال جڑمنہ پس طلاق وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب میاں بیوی میں ایک معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے وہ شخص چھ سال بعد اسے ایک انٹی کرپشن اٹھاتی ہے کرپشن کے مبینہ کیس میں دو تین دن غیب رہتا ہے اچانک جا کے اندالت میں چھ سال بعد کہتا ہے کہ میری بیوی کا نکاح ٹھیک نہیں ہے کیا اسلام میں ایسے شخص کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے بالکل اللہ صاحب اس نے غلط بات کی ہے اس کو اس کو جواب دے ہونا چاہیے اس نے یہ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ ایک خاتون جس کو تم نے طلاق دی اس نے اددہ نہیں گزارا ہے انتالیس کا تو ایک فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا انتالیس 29 کا بھی ہے وقا کا 29 دیز اور کچھ تھوڑا سا کچھ لمحات نہیں تو اس میں ایک نکتہ مالیوں نے کہا ہے ہمبلیوں نے کہا ہے یہ میں کہتا کہتا کون ہے ایک نکتہ علامہ صاحب اس میں کلیر کر دیجئے کل سے کوئی بحیث چل رہی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں وہ دو سو چوبیس سے آن ورڈ سینتیس تک میرا خیال ہے ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ تین ماہواریوں کا ذکر نہیں ہے تو وہ 29 دن میں کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر بھی یہ وہ فقہات کا مالکیوں کا ہے ہمبلیوں کا ہے یہ بقاوہ ستاوہ ہے امام عنیفہ کے دو شاگرد ہیں امام عبو یوسف اور محمد ان کا بھی یہی ہے 29 دنوں نے کہا ہے اور کچھ چھوڑا سا کچھ بات دوپر اس کے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ تینکیو بیٹری گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مسائل ہیں ان کو نہ خلوار کھلا جائے ان کو نہ مزاق بنایا جائے اکبر صاحب پھر میں درہا علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا چلتا ہوں آپ تو آپ نے ایسا باب کول ہے کسی نے طلاق دی یہ بعد میں چلا جاتا ہے چھے آت دس سال بعد یہ تو اس نے ادھائی نہیں گزارا ہے اور یہ غلط ہوگیا نقاس کا غلط ہوگی اصلا علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ چھے سال بعد ایک شخص جاتا ہے اگر یہ کل کو خائی کورٹ ختم ہو جات کیس ختم کر دیتی ہے کہ یہ غلط صدا ہے تو خاور مانکہ اگر یہ صدا ہے کیونکہ اس نے ایک عورت نام کو بدنام کیا عورت ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے یہ بڑے مقدس رشتے ہیں ہمارے خواتین کے تو اس نام کو بدنام کیا فیملی کیس میں ہزاروں کیس سل رہے ہیں کیا خاور مانکہ کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اگر ہائی کورٹ کہتی ہے عمران ہاں کو اندت کیس میں صدا غلط ہوئی ہے بلکل ٹھیک آپ درست فرما رہے ہیں ہم بھی رانا کی ساتھ چلے تینکیو ویڈی میں بڑا کلائرٹی کے ساتھ فرما دی ہے کہ وہ سب معاملہ کیا تھا وہ ڈیل والی بات بیرسے بیچ میں رہ گئی ہے علیمہ خان صاحبہ نے جیل سے عمران خان صاحب کا ایک پیغام پہنچایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ نون لیگ نے جو سسٹمز ہیں کمپیوٹرز ہیں الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ہیک کر لی ہیں اور لوگوں کو آپ جا کے باہر بتائیں کہ انہوں نے ووٹ بھی ڈالنا بھی ہے ووٹ اور ووٹ پر پہرہ بھی دینا ہے اینیویز ہم اس کو آج دسکس کریں گے کہ کتنا ایزی ہو سکتا ہے کیا نون لیگ اتنی کپیوٹی رکھتی ہے کہ کمپیوٹرز ہیک کر لے یا ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے ساتھی ساتھ الیکشن ڈیول جو پہلے جو ہونی تھی رگنگ چگنگ ہو تو کافی ساری ہو گئی ہے ایک مثال کے طور پہ آج ہم فری ان فیر الیکشنز کے لیے الیکشن کمیشن یہاں بے بیٹھا ہوا ڈی سی راول پنڈی نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدبار کو اجازت نہیں دی جلسہ کرنے کی ٹی وی سکرینز پہ آپ دیکھتے ہوں گے سب جماعتیں جلسے کر رہی ہیں ایک جماعت کو جلسہ دکھانا تو دور کی بات ہے جلسہ کرنے تک کی اجازت ابھی تک نہیں ہے تو ان سب معاملات کیو پر بات کریں گے سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں الیکشن ایکسپرٹ ہیں بھٹی صاحب سوری وہ ڈیل بھالا ہو رہا گیا چلیں وہ اینڈ پہ کر لیتا ہے باری صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتنی پلوزبل ہے یہ جو لگ رہا ہے امران خان صاحب کو یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تک خبر پہنچی ہے جیل میں یہ ممکنات میں سے ہے سسٹم ہے کو جہاں کمپیوٹر ہے کو جہاں جیسے پہلے وہ آرٹیس بٹھانے کا الزام لگاتے تھے اس دفعہ پری الیکشنز یہ معاملہ ہو جائے ممکن ہے یہ میرا خیال بالکل ممکن ہے کیونکہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور خاص طور پر ایسے محول میں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً دو سال سے جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ایک جماعت کے ساتھ اور اس کے لیے قانون آئین ہر چیز کو پائیوان کیا گیا ہے چاہے وہ نوے دن کے اندر پنجاب کے انتخابت ہو خیبر پختونخواہ کے ہو ہلکہ بندیوں کا مسئلہ ہو مردوں شماری کے ایشیوز ہو بلے کے نشان معاملات ہو انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہو تو ہمیں تھرو آؤٹ یہ لگ رہا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا اور یہ بہت اس پہ اب دو رائے تو رہی نہیں ہے ایچ آر سی پی نے بھی کہہ دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے اور ہم نے جو سروے کیا ہے پتن کولیشن تھرٹی ایڈ نے اس میں جو پی ایم ایل این کے حامی افراد ہیں اس کا بھی ففٹی ایٹ پرسن لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو کو ووٹ ڈالنے والے جو رسپانڈرز تھے ہمارے سروے میں وہ سکسٹی ایٹ پرسن کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہی ہیں تو ایک بات تو اسٹیبلش ہوئی ہے کہ بہت جو ون سائیڈڈ الیکشن ہے لیکن اس کے باوجود جو سروے آ رہے ہیں جو ہمارا اپنا سروے ہے اور بہت سرے اور سروے آئے ہیں اور جو ڈالن اخبار کا کل کا اگر آپ فیچر دیکھیں سنٹرل پنجاب کے اوپر یا کچھ اور سروے ہیں اس میں بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بہت آگے ہے باقی سب جماعتوں سے